اسلام علیکم میری روٹین ہوا کرتی تھی کہ میں صبح و شام کے اسکار اور رات کو سونے سے پہلے اسکار ضرور پڑھا کرتی تھی تو ایک دن میرے ساتھ ایسے ہوا کہ میں سستی میں اور بس صبح کے بھی نہیں پڑھ سکی پھر شام میں بھی میں سوچی تھی ابھی پڑھتی ہوں ابھی پڑھتی ہوں اور پھر نہیں پڑھ سکی اور رات میں بھی اسی طرح ہوا اور میں سو گئی تو رات میں تین بجے کے قریب میری آنکھ اپنے کمرے میں شور سے کھولی تو میں نے اپنے سامنے تین داکھوں کو دیکھا جنہوں نے اپنے چہرے کور کیے ہوئے تھے اور ہم رات کو دروازے بند کر کے سوئے تھے میں اور میرے ہزبن لیکن وہ کھڑکیاں کھول کر اندر داخل ہو گئے اور ہمارے بیڈروم کے بھی اندر داخل ہو گئے تو میرے ہزبن نے ریزیسٹ کیا تو انہوں نے ان کو قتل کر دیا اس گھر میں ہم دونوں اکیلے رہتے تھے اور میرے ساتھ میری ایک چھوٹی نان تھی تو جو سب سے پہلے پاک میرے ذہن میں آئی وہ یہ کہ میں نے حفاظت کی دعائیں نہیں پڑی میں نے اذکار نہیں پڑے اور اس وقت جس طرح ہم سو کر اٹھے تھے بغیرٹ اپڑتے کے وہ بیڈروم کے اندر اور گھر کے دروازے کھولے اور ہم لڑکیاں اکیلی اور تین نکاب پوش ڈاکو اجنا خوفناک منظر تھا اور اس وقت مطلب میرے شوہر خون میں لطپت میرے سامنے آخری سانسے لے رہے تو اللہ تعالیٰ بہت یاد آئے فوراں اور میں نے پھر ان اذکار کا سہار آلیا سپیشلی جو فوراں سے مجھے یاد آیا کہ میں نے رات کو سونے سے پہلے موضت تین نہیں پڑی تھی اور سونے کے اذکار تو فوراں سے وہ میری زبان پل حمدل اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈالا اور جاری ہو گئے اور ایسے ہوا کہ وہ کچھ ایسے کنفیوز ہو گئے وہ ڈاکو کے پتہ نہیں وہ چوری کرنے آئے تھے یا ان کے دشمن تھے ہمیں کچھ نہیں پتا لیکن وہ اس کے آگے کچھ نہیں کر سکے اور کنفیوزن میں ایک کے چہرے سے نکاب کے گیا ایک کے جھوٹے وہیں رہ گئے اور وہ بھاگ گئے اور میں گھر میں اکیلی تھی لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہی میں نے یہ اذکار پڑھنا شروع کیے میں نے اپنے اندر ایک ایسی غیر معمولی طاقت محسوس کی اللہ تعالیٰ کا اتنا ساتھ اور مجھے لگا کہ اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ بن گئے اور بہت ساری مشکلات تھی جیسے میں نے فون اٹھایا تو میرے پاس کریڈٹ نہیں تھا پی ٹی سیل خراب تھا کوئی نہیں تھا اس وقت میں لیکن اس مشکل سیچویشن میں فوراں سے مینج کرنا گھر والوں سے رابطہ کرنا پھر اپنے ہزبنٹ کی میں نے ان کی روح نکلتے ہوئے اپنے سامنے دیکھی اور یہ اذکار کا ساتھ تھا کہ میں اس وقت میں سٹیبل رہی پھر ان کو ہسپٹل لے کر گئی تو بھاڑتے ہوئے جو چیز سب سے پہلے مطلب مجھے سامنے نظر آئی وہ قرآن تھا اور میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا اور اپنے ہزبنٹ کو لے کے ہسپٹل گئی تو ڈاکٹرز نے ان کی ڈیت کو کنفرم کر دیا اور جو ہی مطلب ڈاکٹرز نے پوچھا کہ یہ آپ کے کیا لگتے میں نے بولا یہ میرے ہزبن لے تو انہوں نے کہا یہ تو ایکسپائر ہو چکے میرے ہاتھ میں قرآن تھا اور سب سے پہلے میں نے قرآن کھولا اور یہ جو ہم سورہ آل امران اور یہ والی ساری آیات فوراں سے میرے سامنے آئیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سارے وقت میں جو چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ میں حفاظت کی دعائیں نہیں پڑھ سکی میں سونے سے پہلے یہ اذکار نہیں پڑھ سکی اور الحمدللہ جب میں نے ان کو اس وقت سارے وقت میرے زبان پر یہ اذکار تھے تو میں نے اپنے اندر ایک ایسی طاقت محسوس کی جس نے اس وقت مجھے اتنا ندل اور بے خوف بنا دیا کہ میں اس سارے سیچویشن سے ایسے گزر گئی کہ مجھے پتہ نہیں چلا میری شادی کو صرف چھ مہینے کچھ دن ہوا تھے میری پریگننسی کا سیونت منت تھا اور میرا پہلا بیٹا میرے ہزبن کے چون منت کے بعد پیدا ہوا لیکن ان مشکل ترین سٹیجز پہ میں نے اللہ اللہ کو اپنی اتنے ساتھ محسوس کیا صرف ان اذکار کی مدد سے پھر میں نے اپنی عدد کیلئے یہ ٹاگٹ سیٹ کر دیا کہ میں نے انشاءاللہ تعالی ان سب دعاوں کو زبانی حفظ کرنا ہے اور ایا کرستائن ساری اور یہ سونے کے اذکار ان سب کو میرے اللہ حفظ کیا اور میرے ہزبن یہ تین بجے کا واقعہ اور رات کو دو بجے تک پرے ہزبن فیس بک پہ بیٹھے ہوئے تھے میں اب یہ سوچتی ہو کہ اگر ان کو پتا ہو تھا کہ میری زندگی کا صرف ایک گھنٹ آ رہتا ہے تو وہ اس طرح ٹائن نہیں ویسٹ کرتے بس اپنی موت کے لئے ہر وقت تیاری ہو سپیشلی سونے سے پہلے ہمیں موت کی طواب زیادہ تیاری رکھنی چاہیے اور اب الحمدللہ میں نے ان اذکار کو اپنا اوڑنا بچھونا بنا دیا ہے اور جب میں ان کو پڑتی ہوں تو میں بہت زیادہ سیکیور فیل کرتی ہوں اور اگر کبھی یہ مجھ سے مس ہو جائیں تو میں کانفیرنٹ نہیں ہوتی ہمیں بہت ان سیکیور فیل کرتی ہوں اور یہ آپ نے بہت درست بات گئی کہ رات کو سوتے وقت ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے ہم بے خبر ہوتے ہیں ان چیزوں کو معمولی نہ سمجھے یہ اللہ کا کلام ہے دو مہینے پہلے ہی اس گھر میں شکت ہوئے تھے جس نے میرا اس گھر میں پہلے دن تھا میں نے ایسا ہی خواب دیکھا اور حالانکہ یہ چیز میرے علمیں تھی کہ پریشان خواب کو شیئر نہیں کرنا چاہیے لیکن میں خواب میں چیختی بھی اٹھی اور میرے ہزبن فوراں سے جا کے اور بولا کہ کیا ہوا تو میں نے ان کو اپنا یہ خواب سنا دیا انہوں نے کوئی اچھی تعبیر دینے کے بجائے انہوں نے میرا مزاق اڑایا اور پھر میں نے اپنی قزنز اور اپنی بہنوں سے شیئر کیا مطلب میرا فوکس خواب پر نہیں تو میں اس بات پر وہ کر رہی تھی کہ ہاں میرے ہزبن نے آگے سے ایسے میرا مزاق اڑا ہے لیکن کلزب میں یہ بات پڑھ رہی تھی کہ وہ جس پیش آ جاتی ہے تو یہ دعا جو ہے یہ فوراں ہی رات کو پڑھ لی جائے جب بھی کوئی ایسا خواب آئے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی پہلے سے کوئی نوکے وارننگ ہمیں کسی نوکسی طریقے سے ضرور دیتے ہیں لیکن ہم اس پہ کان نہیں دھرتے کیونکہ پتہ نہیں ہے